اسلام علیکم میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا جسے شاید ہر موبائل یوزر نے فیز کیا ہوگا جیسے کہ اس طرح کی ویڈیوز ایراک کی ایک لڑکی جو کومہ میں مبتلا تھی اس کو خواب میں بی بی جینب کی زیارت ہوئی تو وہ لڑکی صحتیاب ہو گئی اس کے گھر والوں نے تیرے لوگوں کو بتایا تو وہ مالا مال ہو گئی ایک بیجنس مین کو ایس ایم ایس ملا اس نے ڈیلٹ کر دیا وہ برباد ہو گئے اب دیکھو ایک ایراک کی لڑکی کو خواب آیا اگر ہم نے اس چیز کو شیئر نہیں کیا تو ہماری ساری زندگی ختم اور اگر آپ نے یہ ویڈیو شیئر کر دی تو آپ پہ پیسو کی بارش ہو جائے گی اگر اس چیز سے ہٹ ہوتا ہے نا تو میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ میسیج میرے کو ابھی ابھی موصول ہوا ہے پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں اس آدمی کو خواب میں جونی سنز نظر آیا ہے آپ کو جونی سنز کی قسم آپ یہ میسیج دس لوگوں کو سینڈ کرو آپ کے اوپر پیسو کی بارش ہوگی اور بل گیٹس آپ کے گھر میں کام کرنے لگے گا جو لوگ نہیں کریں گے وہ لوگ سڑک پہ آ جائیں گے یہ میسیج آزمایا ہوا ہے پلیز ڈونٹ اگنور دیس اور آپ نے اس طرح کی بھی پوسٹیں اور میسیج دیکھے ہوں گے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی خبر سب سے پہلے دی اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے پلیز ایسی جھوٹی خبریں پھیلانا چھوڑ دیجئے کیونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام لے کے جھوٹی حدیث سنائے وہ قیامت کے دن جہنن کا اندھن بنے گا اور اب میں آپ کو ایک فوٹو دکھاؤں گا ناؤز بلہ دکھانی نہیں چاہیے لیکن آپ کی اسلاح کے لئے مجھے دکھانی پڑے گی دیکھئے دیکھئے آپ نے اب میں آپ کو اصلی فوٹو دکھاتا ہوں پہلی والی پک پہ کیا لکھا ہے اس کو اتنا شیئر کرو کہ شردہ کبور کو فاسی ہو جائے شردہ کبور کے بجائے اس کو فاسی نہ چاہیے جس نے یہ فوٹو بنائی ہے یہ مطلب یہ اسلیے اور یہ نکلی جو ایسی پوسٹے بناتے پتہ نہیں وہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو یہ ساری چیزیں بکواس ہوتی ہیں ہاں لیکن ایک بات سچی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا اور آقا کریم نے فرمایا باز قاتل سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو ترو تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی ترو تازگی ختم نہیں کر سکتی میرا کام تھا آپ کو سمجھانا باقی آپ خود سمجھدار ہیں خدا حافظ تو دیکھئے آپ نے یہ ویڈیو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس نے یہ ویڈیو شیئر کی اس کے گھر دس دن بعد خوشی آئیں گے اور جس نے نہ شیئر کی اس کو دس دن تک قبض رہیں گے اچھا نہیں کیجئے اشیر ہم جا رہے ہیں نہیں کیجئے اشیر